ان بھیڑیوں کو انشاءاللہ سالہ بے نکاب کروں گا اور میں نے عمران خان کو کہا ہے خان صاحب میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہیں تمہیں اپنی قیادت کو بھی کہتا ہوں کیونکہ نام لو تاکہ ان کو ہم ننگا کریں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جس وقت انشاءاللہ اس کی تدفین ہوگی انشاءاللہ میں دو نام بتاؤں گا اس ملک کے ریاست کے قانون کے اندر کوئی طاقت ہے کہ آ کے مجھ سے پوچھے کہ وہ دو کون ہیں پارلیمنٹ کی ٹانگیں کامتی ہیں بند کر اس پارلیمنٹ کو لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ہی وانوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں قانون سے بالاتر ہیں آئین سے بالاتر ہے خدا کی قسم کا کہتا ہوں پارلیمنٹ سے بالاتر ہے پارلیمنٹ کی ٹانگیں کامتی ہیں ان کا نام سن کر ان کو اللہ تعالیٰ نے میری زبان دی ہے حوصلہ ہے اور پی ٹی آئی کا واحد شخص میں اپنی قیادت کو بھی کہتا ہوں کیونکہ نام لو تاکہ ان کو ہم ننگا کریں جس طریقے سے ایک سینٹر کے ساتھ جو سلوک و ستنگ سینٹر ساری دوریہ حیران ہے کہ کیا کسی ایسے ملک کے اندر یہ ممکن ہے اور جیسے میں نے اس دن سپریم کورٹ کے کہا تھا کہ میں تو مر چکا ہوں جب آپ کو بیل عباس کر دیں تو مر جاتے ہیں آپ میں اس لیے صرف زندہ ہوں کہ ان بھیڑیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بے نکاب کروں گا اور میں نے عمران خان کو کہا ہے خان صاحب میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہیں اس حمد سے اس لیے کہ جس کی لاشندر ہے مجھے اس پروردیگار کی قسم کا اگر ایک لفظ بھی میں جھوٹ بولوں ایک قدم میں پیچھا اٹھوں اس لیے اب حقیقی آزادی کے لیے جو عمران خان نکلا ہے پوری قوم کو بتاتا ہوں سارے پارلیمنٹرین کو بتاتا ہوں بند کر اس پارلیمنٹ کو تمہیں ایک پروڈیکشن آرڈر جو ہے نہیں دے سکتے اور بیٹھے ہو بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر اس لیے کہ تمہارا حاکم وہ ہے جس کے پاس تمہاری ویڈیو ہے تمہاری فائل ہے اور اللہ کے فضل سے جو ہے اس کی کوئی فائل نہیں اس لیے کہ یہ ملک کو دیتا ہے یہ لیتا نہیں بند کرو اس کو اور اس دستور کو بھی جلا دو اس لیے کہ وہ دستور سے بالاتر ہیں اس سپریم کورٹ کے جو ہماری عدالت کی عزوہ ہے اس کے سامنے اس سینئر وکیل نے اور سینئر پارلیمنٹرین نے دادا اور نانا نے جا کر کیا کہا کیا عمل ہوا اب تک اس لیے اس ظلم کے نظام کو ہمیں انشاءاللہ تعالی لپیٹنا ہوگا میں واضح کرتا ہوں آپ سے جس وقت انشاءاللہ اس کی تدفین ہوگی انشاءاللہ میں دو نام بتاؤں گا اس وقت تک میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا آپ کے اس آپ کے ساتھی کو ہمارے ساتھی کو اس میں ہم مصروف ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ ہیڈ لائن بنے لیکن کل شام تک انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان دو سرکاری وردی میں ملبوس ان غنڈوں کا نام بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کو پورا پاکستان کا ہر آپ کے بیروکریٹ آپ کے کاروباری حلقے آپ کی پارلیمنٹ آپ کی عدلیہ مفلوج ہو کے رہ چکی ہے انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ اگر میں زندہ ہوا اور چونکہ وہ دو نام اس وقت صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہیں ان کے پاس پہنچ چکے ہیں آج صبح میں نے ان کو فیکس بھی کیا ریجسٹر پوسٹ بھی کیا اور انشیور کیا کہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں کل انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان کے نام بتاؤں گا خدا کے پدر عرشد شریف صاحب کے لیے کس قسم کی انویسٹیگیشن کا طالبہ سر یہ دیکھیں میں نہیں کوئی کوئی کوئیسٹن لینا چاہتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ عرشد شفیق کے لیے عرشد شریف صاحب کے لیے شہید کے لیے کیا انویسٹیگیشن ہے وہ تو اس وقت شہید ہو چکا یہ تو زندہ ہے کوئی طاقت ہے آپ کے اندر اس ملک کے ریاست کے قانون کے اندر کوئی طاقت ہے کہ آ کے مجھ سے پوچھ رہے کہ وہ دو کون ہیں وہ تو وہ تو اپنی زبان اپنی قربانی اس ملک کے لیے اس کی آزاد جمہوریت کے لیے اور حقیقی اس آزادی کے لیے اپنی قربانی تو دے چکا اس سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے یہ انویسٹیگیشن کریں گے یہ سنے 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 اس کے کھرے اسلام آباد میں انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا گزارش سنے آج اتنا بڑا میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی اکثریت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے سوقت وہ کہیں گے کہ آج نہیں یہ موقع صحیح نہیں اللہ تعالی میری دیکھیں میں اس دن مر چکا ہوں میں آپ کو بتاؤں اور لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو آپ نے آپ کو بڑے بڑے ہی وانوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں وہ کیا مجھے سہارا دیں گے میں تو صرف اس بات کے لیے آپ زندہ ہوں اس غیرت کے لیے زندہ ہوں کہ اس قوم کی غیرت کی آواز کہ پھر کسی جج کے کپڑے نہ اتریں کسی سینیٹر کے کپڑے نہ اتریں کسی ایم این اے کے کپڑے نہ اتریں کسی صحافی کے کپڑے نہ اتریں کسی تاجر کے کپڑے نہ اتریں کسی کسان کے کپڑے اور مزدور کے کپڑے نہ اتریں یہ عمران کہان کا سپائی تو اس لیے کھڑا ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کے تو میں نے گھر والوں سے کہا ہے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بہتر موت نہیں ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ جو ریاست کا بڑا سب سے بڑا اس وقت قانون سے بالاتر ریاست سے بالاتر آئین سے بالاتر وہ یہی کچھ کرے گا جس نے عرشت شریف شہید کے ساتھ جو ہے کیا ہے پاکستان پہندباد